السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والے اور دیکھنے والے حضرات نو بڑے نہایتی عدب و احترام دنال سلام تو بعد میں ایک گزارش کرن لگا میں نو اللہ دے فضل و کرم دنال اے جواب دینے اللہ نے منو جائز سخائی اور میرے ہوتے میرے اللہ دا کرم ہیں میرے ہوتے میرے اللہ دا حسان ہیں اور وہ دینے رحمتہ ہیں اور مگر ایک میں احران اس گلتے ہونا کہ بندیاں پتہ نہیں ہوگی کیا ہے مخالفت نہ بھی کوئی انداز ہندہ ہے بعض بندیاں ہور کوئی گال نہیں نہ لاب دی حالان کوئی مسلمان بندہ کلمہ پڑن والا جڑا دین تو تھوڑی جیوی واقفیت رکھ دا ہے وہ اس طرح دی بات نہیں کر دا کہ لو جی ایک ٹائم تے سات شادیاں مولوی کہہ رہا ہے میرے سات بیویاں نے چول زمانے دیو تو انہوں اینا بھی نہیں پتا کہ ایک ٹائم تے چار بیویاں کوئی معاملات نہ نب سکن تے مطلب کوئی ویچوں اگر رشتہ توڑ نہ چڑ سکے رشتہ ختم ہو جائے تے گو ہور شادی دا امکان ہے تسی ایک ٹائم تے سات شادیاں رکھی ہیں مولوی ہیں دا کی آل ہے تو انہوں اینا بھی نہیں پتا ہی آنی تو انہوں ہوں دا کہ تسی مسلمان ہو کے تے ہو جا اتراز کر کے لوگا انہوں اسلام نو بدنام کر دے اور موقع دے دیو گالک کرن دا تو انہوں شرم ہونی چاہی دیئے اے ہو جی گالک کوئی یہودی کرے عیسائی کرے سکھ کرے ہندو کرے جنہوں اسلام دا پتا نہ ہوئے کہ ایک ٹائم تے چار بیویاں یا سات بیویاں کامز کا مسلمان ہو کے کچھ شرم کرو کچھ ہی آ کرو میری شرافت انہیں جاید فیدا نہ ہو